اوکے تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سٹرنگ ٹیمپلیٹس کا یہ اس کو سٹرنگ لیٹرلز بھی بولتے ہیں یا ٹیمپلیٹ لیٹرلز بھی بولتے ہیں ٹیمپلیٹ سٹرنگز یا سٹرنگ ٹیمپلیٹس یا بیک ٹک سنٹیکس یہ چاروں اس کو آپ بلا سکتے ہیں سب کہہ کی مطلب ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے یہ بیک ٹک کے اندر ہم سٹرنگ کو لکھتے ہیں ویسے نارملی پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ سٹرنگ کو ہم لکھ سکتے ہیں سنگل کوٹ کے اندر یا ڈبل کوٹ کے اندر لیکن اب یہ نیا میتھڑ ہے اس میں ہم بیک ٹک کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں بیک ٹک یہ کیسے لگتی ہے یہ شیفٹ پریس کر کے اوپر آپ کے کی بورڈ میں وان کے ساتھ جو بٹن ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پر اس کو پریس کریں گے تو یہ بیک ٹک لگ جاتی ہے اب اس کا کچھ بینیفٹ ہوتے ہیں یہ پہلا تو اس نے یہ بتایا کہ you can use both سنگل اور ڈبل کوٹ انسائیڈ سٹرنگ آپ بیک ٹک سٹرنگ کے اندر ڈبل کوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سنگل کوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے کہ ملٹی لائن سٹرنگ آپ اس کو بنا سکتے ہیں بیک ٹک جو سٹرنگ ہوتی ہے نا یہ یا ٹیمپلیٹ لیٹرلز اس کے اندر جو سٹرنگ لکھی جاتی ہے وہ اس کو آپ اس طرح ملٹی لائن سٹرنگ کی کہہ رہا ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں اچھا اس میں جو یہ کوئک فاکس براؤن یہ کدھر لکھا ہوئی ہے اس نے بی آر ٹیگ نہیں لگائے ہیں اندر لیکن اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہاں اگر بی آر ٹیگ لگا دیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر بی آر ٹیگ نہیں لگائیں گے تو پھر بے شک اس کو جس طرح مرزی لکھا وہ ہو اس نے پیرا گراف کے اندر ویسے ہی پرنٹ کروا دینا ہوتا ہے ہاں بی آر ٹیگ لگائے ہیں تو پھر وہ نیچے آگیا ہے لیکن اگر یہ ہی لکھا ہو ہوتا ہے ایسے ڈبل کوٹ میں تو اب چیک کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی تو وہ اس سٹرنگ ہے نا ڈبل کوٹ میں جیسے ہم لکھتے تھے سب دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے رن کیا ہے اور یہ اس نے ایرر دیا ہے کوئی کہ آپ اس طرح وہ یہ بی آر کا ٹیگ جو ہے نا وہ نہیں اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ڈبل کوٹ کے اندر سنگل کوٹ کے اندر بھی ہم اس کو نہیں یوز کر سکتے یہ دیکھیں بی آر کا ٹیگ ہم اس میں نہیں یوز کر سکتے ہیں ایرر ہے کوئی اس میں جواب نے دیا جہاں پر لیکن اگر یہاں پر لگائے ہوئے ہوں بیک ٹیگ تو اس کے اندر ہم کوئی بھی ایچ ٹی ایمل کے ٹیگ جیسے لکھتے ہیں وہ سارے لکھ سکتے ہیں اچھا یہ شفٹ پریس کیے بغیر آپ نے وہ دبا دیں وہ والا بٹن جو آپ کو بتایا اس میں کیا ایرر ہے کوئی یہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ اس کا بیک ٹک کا ایک بینیفیٹ تو یہ ہے کہ ہم پورا ایچ ٹی ایمل اندر یہاں پر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ہیلو بھی لکھ سکتے ہیں کس فارم میں ایچ وان کی فارم اگر ایچ وان دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس لیے اس کو ٹیمپلیٹ ہے سٹنگ ٹیمپلیٹ بھی بولتے ہیں اچھا ایک تو اس کا یہ بینیفیٹ ہے دوسرا کہتا ہے کہ آپ اس کے اندر ویریبلز کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اس کا ایمپورٹنٹ یوز ہے کہ ہم سٹنگ کے اندر variable کو بھی use کر سکتے ہیں otherwise single quote اور double quote کے اندر ہم اس طرح variable جیسے یہ اس نے use کیا ہوئے ہیں اس کے اندر یہ جو first name ہے یہ ایک variable ہے اور یہ last name یہ بھی ایک variable ہے اوپر والا یہ والا اور اس کو back tick والے میں لکھنا کیسے ہوتا ہے dollar لگا کر dollar sign لگا کر اور آگے variable کا نام لکھا جاتا ہے یہ اس طریقے سے اتنا dollar sign لگا کر اور آگے variable کا نام تو جو variable میں value ہوتی ہے وہ print ہو جاتی ہے یعنی کہ welcome اور آگے first name کیا ہے john اور آگے second last name کیا ہے جو تو اس طرح ہم use کر سکتے ہیں لیکن یہی کام ہم single quote یا double quote میں نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طرح variable کی فارمزیں لکھ سکیں اگر یہی کام یہی out quote مجھے single quote یا double quote میں کروانی ہوتی ہے مطلب کہ string literal اگر نہ ہوتے یا template literals نہ ہوتے اور یہی چیز مجھے print کروانی ہوتی تو پھر میں بھلا کیسے لکھتا پھر میں ایسے لکھتا میں single quote یا double quote یوز کرتا اور یہاں یہ اس طرح پھر نہیں یوز کیے جا سکتے اور یہ اس طرح یہ last name یہ بھی اس طرح print نہیں کیا جا سکتا انتر تو کوئی بتا سکتا ہے کہ میں اس کو میں کیسے set کرتا اب یہ تو first name last name میں لکھ دے گا variable کے اندر جو value ہے وہ نہیں print کروائے گا تو کوئی بتا سکتا ہے میں کیسے لکھتا میں لکھتا ایسے اس کو welcome کو مجھے پہلے لکھنا پڑتا پھر میں اس کو concatenation کرواتا اس والے variable کے ساتھ ہے پھر میں ایک اور setting میں comma لگاتا ہے یہاں پر یہاں پر comma لگاتا پھر آگے concatenation کرواتا اس variable اتنے کے ساتھ اور آگے جو single quote ہے اس کو پھر ایسے comma لگا گا اس کو quote میں لکھتا تو پھر اب یہ دیکھیں اب یہ welcome جونڈ ہو اور ابھی بھی first میں space ہے تو یہاں پر میں space دیتا اور ہاں اس طریقے سے تو اس سارے جنجٹ سے بچنے کے لیے آپ direct variable concatenation کو اتنا زیادہ کرنے کی بجائے آپ set ring return کے اندر وہ جو variable آپ نے لگانا ہے وہ ہی ذری لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس اور اس کا کیا پہنے ایک تو variable لکھ سکتے ہیں دوسرا ہم اس کے اندر کوئی بھی calculation کروا سکتے ہیں جیسے جاوہ سکپ میں نارمل ہی ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ اس نے ایک example دی ہے کہ آپ set ring literal بنا کر اس کے اندر آپ جب ڈیلر اور bracket لگا دیتے ہیں تو وہ پورا ہے کہ جاوہ سکرپٹ سکرپٹ بن جاتا ہے سمجھ لیں اور اس کے اندر کوئی بھی جاوہ سکرپٹ والا ہم کام کر سکتے ہیں جیسے یہ پوری اس نے calculation کروای ہے کہ جو price ہو یہاں سے یہ جو price ہے اس کو آپ multiply کرو اس کے وی ایٹی وی ایٹ کے ساتھ اور پھر آگے تو فکس ڈسکوپ یہ کر دو تو یہ کام کیا جا سکتا ہے پورا function بھی یہاں پر کال کیا جا سکتا ہے یہاں اوپر کوئی function بنا ہوا ہو کوئی function بنائیں ہم let's know function کیسے بناتے ہیں function لکھتے ہیں keyword اور آگے کوئی بھی ہم نام لکھ لیتے ہیں my function لکھ لیتے ہیں اور آگے اس طرح bracketیں لگاتے ہیں اور ان bracketوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یہ اس نے calculation یہاں پر کی ہے میں اس کو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں یہاں تک ہے اور اس کو میں رکھ لیتا ہوں یہاں پر نہیں تھی کیا مسئلہ ہے اس میں اچھا یہاں پر اس کو میں paste کر دیتا ہوں یہ bracket کیا کر رہی ہے یہ first والی اچھا وہ یہاں تک اتنی ہے ان دونوں کو پہلے sum کرتی ہے پھر اس کو price کے ساتھ multiply کرتی ہے پھر اس کو dart fix کر کے two کر دیتے ہیں یعنی کہ جو بھی اس کا جواب ہے وہ اشاریہ کتنے پوائنٹ تک ہو صرف دو ہنسوں تک ہو تو two fix جو function ہے وہ یہ کرتا ہے اس کو ہمیں یہاں پر کسی variable میں store کروانا پڑے گا اس کا جو جواب ہے net x اور اس function کا جو return ہے return x x کو یہ return کر دیتا ہے میری جو بھی جواب ہو وہ یہ return کر دیتا ہے اور یہاں اب سٹرنگ لیٹرل میں ہم یہ پورا function بھی call کر سکتے ہیں کیسے function call کرتے ہیں ایسے اس کا نام لکھتے ہیں اور آگے یہ کہا دیتے ہیں وہ call ہو جاتا ہے return لگا کر تو اب اس کو ہم چلا کر دیکھتے ہیں کہ یہی جواب آتا ہے چلا کے دیکھ رہا ہوں یہی جواب آ رہا ہے اچھا two fix مٹا کر دیکھتے ہیں کہ two fix کا کیا کام تھا two fix آپ کو بتایا کہ کوئنٹ اشارے کے بعد دو انسوں تک اس کو لے کر جاتا ہے اچھا یہ اس کا جواب وہ ہے complete جو ہے یہاں کچھ اور لکھتے ہیں یہاں پر بھی کچھ اور لکھتے ہیں اور اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا جواب ہے ویسے normal اور اگر ہم یہاں پر two fix بھی لگا دیں two fix یہ built-in function ہے جو اس کو جتنے انس سے آپ دیں اتنے انس سے تک وہ رکھتا ہے تو یہ یہاں تک آیا گا صرف iter تک run کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں تک آیا ہے آپ زیادہ کرنا چاہیں زیادہ بھی کار سکتے ہیں تو یہ سٹرنگ لٹرل کے ایک اور میں نے benefit آپ کو بتایا دیا ہے کہ پورے کے پورے اس curly bracket سے جب لگ جاتی ہیں اور ڈالر لگ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اندر والا جو حصہ ہے یہ والا یہ جہاں ہم نے یہ function لکھا ہوا ہے یہ والا حصہ یہ پورا سمجھ لیں یہ اوپر جیسے JavaScript لکھا ہوتا ہے جیسے JavaScript آپ پوری calculation کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہاں پورا پورا HTML کا template آپ اس میں return کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں h2 اور پھر header اور ul tag کے اندر وہ پورا HTML template اس کو return کروا سکتے ہیں اور یہ far loop use ہوا ہوئے یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ loop کیسے کام کرتے ہیں ابھی اس کو نہیں کر رہے اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس numbers numbers آپ کو پتا ہے کہ اس میں point decimal کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یا integer جو decimal کے بغیر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہو سکتے ہیں numbers میں اور وہ single یا double coat میں نہیں لکھے ہوئے ہوتے اور کچھ extra large number ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے لکھتے ہیں ان کو پھر یہ نیچے نیچے والا یہ کہتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کہتا ہے integer پریس سیزن انٹیجر without a period or exponent and notation or accurate up to 50 digits یہ 15 digits تک accurate ہوتے ہیں اس کے بعد لگائیں گے تو آپ کی جو calculation ہے وہ غلط کرے گا floating point کتنے تک وہ accurate ہوتے ہیں کتنا بتا رہے یہ بلا not always floating point arithmetic is not always 100% accurate اور یہ کسیم number of 17 تک یہ آپ اس کو کچھ نہ کریں ignore کریں بس یہ ویسے آپ نے ایک دفعہ read کر لینا کہ یہ سیم وہ ہی ہے جو ہم نے سیٹرنگ کو آپس میں کن کے ٹین ایٹ کر پہلے دیکھا تھا یہ نمبر ہے یہ سیٹرنگ ہے آپ اس کو سام اپ کریں گے تو سام اپ نہیں ہوگا بلکہ یہ کتنا ہو جائے گا 10 اور 20 ہو جائے گا 120 کی طرح یہ بھی لگے گا اس طرح کیونکہ وہ دوسرا ساتھ والا سیٹرنگ ہے اس لیے اگر اس طرح وہ کہہ رہا کہ پہلا دو انٹیجر ہوں تیسرا سیٹرنگ ہو تو ان دونوں کو کلکولیٹ کر کے 30 اور آگے 30 کو ساتھ ملا دے 30 30 جواب آیا گا اس کا یہ دیکھیں 30 30 آیا پھر وہ اور کیا کہتا دوسری بات اس نے نہیں بتائی کیا ہا وہ کہہ رہے کہ اگر سیٹرنگ ہوں اور ان کو آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر دے جیسے جب ڈیوائیڈ کرنے اس کو لگتے ہیں تو آپ کے جو سیٹرنگ ہوتے ہیں ان کو نمبر میں کرنے کی ہوشی کرتا اور اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا کہ وہ نمبر ہی ہے آلسو ورک فار ملٹیپلیگیشن ملٹیپلیگیشن اور اس میں بھی ایسے ہی کرتا ہے یہ مائنس کریں پھر بھی لیکن پلاس کریں تو مسئلہ کرتا صرف پلاس میں سیٹرنگ ہے تو کنکیٹ کر دیتا ہے اور اگر انٹیجر ہے تو اس کو کلپولیٹ کر دیتا ہے جو جاو سکر ورڈ ہے جاو سکپٹ کے اندر یہ این این ایک ریزیرو ورڈ ریزیرو ورڈ مطلب کہ اس کو ہم اپنے ویریابلز کا نام نہیں دے سکتے ہیں کسی ویریابل کو این این نہیں کہہ سکتے نام دے کر اور جب کوئی نمبر نہ ہو اس کو ملے مطلب کہ ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی ایپل تو اس کا جو جواب نمبر نہیں ہے اس کی ڈیوائیڈ میں چیک کرتے ہیں یہ کیا گیا گیا اس کو کر دینا چاہیے کیونکہ جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس نمبر میں پہلے کنوارٹ کرتا ہے اس کے بعد ہے یہ ساری ایک دفعہ ہم نے پہلے کی ہوئی بھی ہیں آپ نے پتا ہے آپ پیشل الیکش میں اور یہ کیا گیتا ہے نن ہو اور پلاس اس کو نن کو پلاس اس میں ہم کریں فائی میں دیکھتے ہیں کیا گیتا ہے مجھے بھی ہاں دونوں کو ملا دے گا نن کو بھی اور اس کے ساتھ کنکیٹی نیٹ کہا دے گا اچھا ٹائپ آف نن ہے اس کی اس کی ٹائپ بھی نمبر ہی ہوتی ہے نیا کی انفینیٹی ہو یا منس انفینیٹی ہو is the value جاس it will return if you calculate a number outside the largest possible number اچھا largest possible number سے بڑا اگر آپ multiply کریں یا divide کریں یا کچھ بھی لکھیں تو اس کا جواب ہے وہ return کرے گا انفینیٹی ڈیوائیڈنگ بائی زیرو بھی وہ اس کو انفینیٹی return کرے گا کسی چیز کو زیرو پر ڈیوائیڈ کریں تو وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ویسے تو اس کا جواب یہ انفینیٹی آئے گا چیک کرتے ہیں کیا کس طرح کہ رہے انفینیٹی اس کا پر انفینیٹی لکھ کر آتا کیا ہاں جی انفینیٹی پر اس کو لکھ کر دیتا کہ جواب انفینیٹی ہے hexadecimal ہے یا اس کا انٹرپٹ نیمیرگل کونسٹنٹ ہے hexadecimal if you are preceded by zero x hexadecimal کے طور پر اس کو وہ کرتا ہے یہ اس کے مختلف ہیں میتھ میتھ کے اندر کچھ octadecimal یا hexadecimal یا binary جو ہوتی ہیں جو zero فارم میں تو یہ بتانے کی کوشش کار آپ کو zero x f اس کا جو جواب ہے وہ نمبر کی فارم میں اس کو دے دیتا ہے کیونکہ یہ hexadecimal چلیں یہ دیکھیں base 10 والا یہ اس کے لئے آپ نے پریشان نہیں ہو نا بس ایک دفعہ read کار لینا اچھ یہ دیکھو یہ نیو نمبر اس کو جیسے ہم نے دیکھ تھا کہ اس طرح کے نیو کا کی ورڈ یوز کر کے نارملی نہیں کیا جاتا object کو define آپ اس طرح لکھیں گے پھر بھی نمبر یہ لیکن اگر آپ اس طرح لکھیں پھر بھی اس کا جواب وہ لیکھ بھی رہا do not create نمبر objects اس طرح ان کا بھی اس نے روک تھا کہ نیو کی ورڈ کمپلیکی ڈا کو ڈا سلو ڈا 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 ایکس ڈا سپیڈ اور نمبر object can produce unexpected result اس کا آپ جو unexpected result بھی وہ پروڈیوز کر سکتا ہو سکتا کیسے وہ کہہ رہا کہ x is the number اور یہ اس کو اس طرح کر y کے برابر کر تو دونوں true ہے مطلب کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور یہاں پر اچھا double equal لگائیں تو double equal لگائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اور single equal لگائیں گے تو اس کو false کہتے triple equal کے ساتھ یہ دیکھیں x new number 500 y new number 500 لگائیں دونوں same ہیں لیکن triple equal کے ساتھ اس کو false کر رہا ہے لیکن triple equal لگائیں گے تو نہیں کہا رہا یہ دونوں تو ایک ہی جیسے نہیں یہ بھی وہ کوئی ہے برابر ہیں تو true ہونے چاہیے یا triple equal لگائیں تو پھر چلو true ہو جانا چاہیے لیکن یہ false ہی دے رہا ہے کیونکہ ان کو compare نہیں کر سکتے تو اس لئے اس نے بولا ہے کہ اس طرح آپ نہیں use کر نا unexpected result ہو دے گا ہمیشہ ہوا اس کو ریٹر کرتا ہے اس طرح بگ انٹ ہے یہ بھی 15 ڈیجٹ تک اس کو کہہ رہا ہے کہ اکوریسی کے ساتھ دے دیتا ہیں وہ تو انٹ کا ہوتا ہے پر اس کے انٹیجر ہے لیکن جو بگ انٹ ہے وہ اتنے تک ہے اب تو جاس کرتے سیف لی پی پی انٹیجر ہے اتنا مدھ مائنس میں اتنے اور پی اس میں اتنے انٹیجر ہو تو وہ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس سے بڑے ہوں اتنا یہ اس سے بڑا ہو اتنا بڑا کتنا ملین بلین ٹریلین بنتا ہے میرے حال میں تو اس اتنے بڑے نمبر کے لیے ہم وہ بگ انٹیجر کی بجائے بگ انٹیجر کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اس کی ٹائپ کیا ہوتی ہے بگ انٹ کی ٹائپ مطلب اچھا وہ ایک الگ ٹائپ ہے بگ انٹ ہے اوپجیکٹ ہے سمبل ہے اور اوپجیکٹ ہے یہ 8 ٹائپ ہیں یہ یاد رکھنے چاہیے آپ کو آٹھوں کی آٹھوں کیونکہ انٹرویو میں پوچھا لیا جاتا ہے کہ کتنی ٹائپ ہوتی ہیں اچھا کہ بگ انٹ کو کیا ہم ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے ڈیوائیڈ ہونے چاہیے اس کو 5 ہے اور اچھا بگ انٹ کو اس نے پہلے نمبر بنایا ہے اور پھر اس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کیا ہے تو نمبر بنانے پر وہ صرف اس نے 5 لے لیا ہے باقی ان کو اس نے چھوڑ دیا بگ انٹ کیا نٹ ہے یہ انفرمیشن بھی آپ نے ریڈ کو یہاں سے کر لیں بگ انٹ ایک جا اکٹا بائنری یہ اس کو چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں چلیں باس اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر پر مہتھڈ کون کون سے ہم یوز کر سکتے ایک تو ہم نے کیا ہے مہتھڈ یوز تو فکسڈ والا وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو دو پر دیسی مال ہے دو ہنس ہوں کا دیتا ہے اور ایک اور نمبر کو سٹرنگ میں کنوائٹ کرنا ہو تو اس طرح آپ سٹرنگ کر دیں اس کو جو بھی آپ کا نمبر ہے اس کے ساتھ سٹرنگ لگا دیں تو کنوائٹ ہو جائے سٹرنگ میں اس طرح ویریابل میں بھی کر سکتے ہیں پھر کہتا کہ اگر آپ ڈائریکٹ یہاں پر جو نمبر ہے اس کو ایسے بریکٹ لگا کر سٹرنگ کر دیں پھر بھی سٹرنگ میں کنوائٹ ہو جائے گا جو جواب آئے اس کو سٹرنگ لگا کر اس کو سٹرنگ ہاں یہ فسٹ والا یہ نمبر ہے اس کو سٹرنگ میں بنانے کی کیا ضرورت بڑھ رہی ہے کوئی بینیفیٹ ہم لے سکتے ہیں اب اسی وقت یہ یہ ہے وہ سٹرنگ میں کنوائٹ کرنے کا اس کو بینیفیٹ لے سکتے ہیں ایک ہم اگر اس کی لیندھ ملوم کرنی ہو کہ پھر ہم نمبر کے ساتھ ڈارٹ لیندھ نہیں لگا سکتے کیونکہ سٹرنگ کا فنکشن ہے تو سٹرنگ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سٹرنگ میں کنوائٹ کر کر پھر ڈارٹ لیندھ لگا سکتے ہیں اور بھی آپ کے یوز کیس کے حساب سے ہو سکتا ہے باز دفع آپ تابلا یہ اس کو power دے دیتا ہے exponential notation میں اس کو لکھتا ہے define number character behind the decimal point دیس point ہو تو define the number of characters behind the decimal point پیرمیٹر define the number of character behind the decimal point اس کے کیا مطلب دیس مل پوائن کے بعد کتنے number آنے چاہیے یہ وہ بتاتا ہے مثال کے طور پہ یہ ہے اس کو ایک تو وہ 10 کی جو ہمارا international exponential power کا نظام ہوتا ہے اپنے physics میں پڑھا ہوگا ایک تو use form میں اس کو convert کرتا ہے اور ساتھ وہ بتاتا ہے کہ کتنے points آپ لے کر use کہا سکتے ہیں جس کہ first میں اس میں کچھ بھی نہیں دیا next میں یہ کیا کہتا 2 exponential دیا ہے کیا فرق پڑا یہ 2 تک آیا ہیں point کے بعد 2 ہنس سے آیا ہیں اس کے بعد یہ 4 پہلے نہیں دیا تو جتنے تھے وہ سارے آگئے ہیں point کے بعد 6 point 5 6 اور E اس نے 7 رگا دیا اور 4 دیا ہے تو point کے بعد یہ 4 ہنس آئے ہیں اور اگر power اس نے یہاں پر اندر parameter 6 دیا تو 6 آئے اور اگر 1 دیں گے تو 1 آئے گا تو یہاں 1 دے لیتے تو 2 number پہلے میں point کے بعد یہ 1 ہنس آئے گا تو یہ بتاتا ہے کہ exponential بناتے ہوئے آپ نے point کے بعد to fix ڈکا number ہے function یہ important ہے یہ use کرنا پڑ جاتا ہے کہ point کے بعد کتنا آپ اس کو value رکھنا چاہتے ہے اگر 0 لگا دیں گے تو کوئی value نہیں آئے گی point کے بعد 9 آئے گی 2 لگائیں گے تو یہ 9.6 7 بن جائے گی کیونکہ round او جاتا ہے 6 اس کو 5 سے بڑھا ہے 4 لگائیں گے تو already پہلے 3 4 لگانے سے 0 اور لگ جائے گی اور 6 لگانے سے 3 0 اور لگ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح round off بھی کرتا ہے اگر point کی value 5 سے بڑی ہے تو اس سے پہلے والے کو round off بھی کرتا اچھے perfect working with money جب dollars اور پیسوں کی بات ہو رہی اور اس کے ساتھ ہی بعد ہے یہ کیا کرتا ہے return as a ring with a number written in a specified length ہے اس کو کیا ہے تو یہ تو وہی exact وہی جواب آگیا دو لکھے ہیں تو اچھا یہ اس کی length بتاتا ہے total کی length کتنی ہونی چاہیے مطلب کی پوائنٹ کے بعد والا نہیں صرف پورے کا اس کا دو لکھے ہیں تو اس نے دو ہنس دے دی ہیں اور اگر 4 لکھیں گے تو وہ 3 ادھر یہ والا ملا کے اور جو تھا یہ دے دے گا تو 4 اس طرح 6 لکھیں گے تو ان سب کو length ہے وہ 6 ہوگی جیسے یہ نارمل یوز میں نے تو نہیں کی آگ بھی میں نارف دو فکس والا ہی آم طور پر یوز ہوتا مچ ویلیو آف یہ میتھڈ کیا کرتا ہے اس کی ویلیو نکالنے کے لیے پہلے اس کی ویلیو ہی ہے یہ تو ویلیو ایف کیا کرے گا بلا یہ تو 23 123 والا ہے نا سیم وہی آئے گا اگر کیلکولیشن یہاں پر کی ہوئی ہے تو اس کے مدلہ کہ یہ ویلیو نکال کر دیتا ہمیں ایسے سام کر کے اور اس کا جواب نکال کر دے گا کیا فائدہ ہم ویسے بھی تو سام کر سکتے ہیں یہاں پر ملٹیپلائے کریں جو بھی یہاں پر کیا ہوا ہو جو بھی اس کو ہم پاس کریں گے اس طرح کا کیلکولیٹ کرنے کے لئے اس کو سام کر اس کو مطلب کہ کیلکولیٹ کر کے دے گا سام ضروری نہیں یہاں پر ڈیوائیٹ بھی ہو سکتا ملٹیپلائے بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ان کو یہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ہمیں نکال کے دیتا کہ یہ ریزلٹ ہے اس کا جو نمبر کین بھی پریمیٹیو ویلیو آف ٹائپ نمبر آف این ابجیکٹ ٹائپ بھی ہو سکتی ہے ویلیو اف میتھل ایز یوز دے انٹرنلی ان جاو سکت کنوارٹ نمبر ابجیکٹ ٹو پریمیٹیو ٹائپ دیر دیکھا کہ کوڈ کے اندر آپ اس کو یوز نہ بھی کریں وہ آٹومیٹک اس کا جواب کلکولیٹ ہو جاتا ہے تو یہ جاو سکت بھی آئینڈ سین جاو سکت کے جو فنکشن بنے ہوئے ہیں یہ وہاں پر یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ پلس کرنا و منس کرنا تو آل ریڈی ہم ویسے بھی لکھ دیں تو اس کا جواب آ جاتا ہے ویریابل ٹو نمبر ویریابل کو نمبر میں کنوارٹ کرنا تو کیسے کرتے ہیں there are three جاسکر method that can be converted to variable to a number number والا ایک فنکشن ہے یہ very important چیز ہیں یہ دونوں پرس فلوٹ اور یہ percent number ہی use کرنا چاہیے percent نہیں use کرنا چاہیے اس example دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا یہ اگر اس کو کوئی سٹرنگ دی ہوئی ہو نا تو یہ اس میں سے number نکال کے ہمیں دیتا ہے number والا یہ سٹرنگ ہے پوری ایک سٹرنگ دی ہوئی ہے تو یہ number ہمیں اس میں سے نکال کے دے گا 10 کے number کی فارم میں دے دے گا یہ کچھ چیز کو valid number کی فارم میں ہونا چاہیے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس کس کو یہ true کر دیتا ہے پہلا number true ہے تو اس نے one دیا number میں false دیں گے تو zero دے گا اس کے بعد number میں 10 دیں گے اس طرح سٹنگ کی فارم میں تو 10 ریٹرن کرے گا سپیس بے شک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ 10 ریٹرن کرے گا آگے پیچھ سپیس ہو تو 10 ریٹرن کرے گا پوائنٹ لگا ہو تو جو ہے ویلیو ریٹرن کرے گا کاما لگا ہوگا مسئلہ کرے گا وہ کہے گا کیا مطلب نہیں اس میں سے کون سا آپ کو ریٹرن کر گا اندر سپیس ہوگی پھر بھی مسئلہ کرے گا اسے نہیں پتہ چلے گا کہ کتنا نمبر ریٹرن کرنا اور بالکل ہی نمبر ہم دیں گے جیسے نام دے دیا تو یہ کہہ گا ناٹ نمبر ہے اسی طریقے سے پرس فلوٹ اور پرس انٹ یوز ہوتا ہیں اچھا ڈیٹ میں سے ڈیٹ اس کو دی جائے اور اس کو نمبر میں کنوارٹ کرنا تو یہ اس کو بھی کر سکتا ہے پرس فلوٹ والا یہ رہا اب اس میں یہ کیا کرے گا پرس انٹ کا مطلب اس میں سے انٹیجر نکال کر دو 33 یہ فلوٹ ہے فلوٹ مطلب پوائنٹ میں ویلیو جو ہوتی ہے اب اس میں سے اس کو نگال کے دینا یہ صرف مطلب کہ ٹین ہی نگال کر دے گا کیونکہ پرس انٹ ہم نے لکھا ہوا ہے صرف انٹ لینا ہے آپ نے بے شک آگے فلوٹ ویلیو ہے لیکن اس میں اس پر انٹیجر صرف لیتا اس تنہ سپیس دیں گے تو یہ اس کا تھوڑا سا ہے کامال کے اگر سپیس دیں گے تو صرف جو پہلے اس کو نمبر نظر آئے گا صرف وہ ہی ریٹائن کروا کے دے گا اس طرح ہمیں ریٹائن کروا کے دے گا ایسے بھی بے شک لکھا سٹارٹ میں نمبر نظر آتا ہے یہ اتنا نمبر ہمیں نکال کے دے دیتا ہے اور اگر اس کو اس طرح کر ہیں پھر یہ نہیں نکال سکتا کہ پہلے پہلے وہ اور آگے جا کر کئی نمبر ہو تو پھر یہ نہیں نکال سکتا سیم اسی طریقے سے فلوٹ ہے وہ کیا کرتا وہ پوائنٹ والی ویلیو بھی وہاں سے نکال کے پرس فلوٹ لیکن یہ دونوں پھر اب ان میں لیمیٹیشن یہ ہے کہ دونوں اگر آگے والی ویلیو ہمیں پتا ہے exactly کہ ہمیں نمبر ہی چاہیے اور یہاں پر آپ فلوٹ ویلیو نہیں آئے گی تو پھر ہم انٹی یوز آپ کی جواب جو ہے کبھی جواب آتا ہے 10 33 کبھی جواب آتا ہے 10 2 تو ہمیں اس کے اکارڈنگ دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں کو یہ ٹریٹ کر سکے تو پھر ہم نمبر یوز کر لیتا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ نمبر میں پوائنٹ والی ویلیو دی تھی تو پوائنٹ بھی نکال کے دے دیتا تھا اور ویسے دیتے تھے تو ویسے بھی انٹیجر بھی نکال کے دے دیتا تھا پرس فلوٹ کیا کرتا ہے اس میں سے فلوٹنگ ویلیو جو نکال تین دیں گے تو اس کو دیں گے پوائنٹ والی بھی نکال کے دیں گے باقی سارا سیمے سپیس اندر دیں گے تو پہلے والا ہنسہ کاؤنٹ کرے گا اور اس طرح دیں گے پھر بھی پہلے والا ہنسہ کاؤنٹ کرے گا پہلے سٹرنگ ہو جائے گی بعد میں نمبر ہوگا تو پھر وہ نٹ نمبر کہہ دے گا پرس فلوٹ کا یہ کمال ان دونوں کی ریپلیسمنٹ میں ہمیں نارملی یوز کرنا چاہیے نمبر جو نیو ایم بی ای آر والا نمبر ہے یہ میں نے اپنے ایک پروجیکٹ میں ریسنٹ ہی یہاں پرس فلوٹ اور پرس انٹ یوز کیا تھا اس پروجیکٹ میں ان کی یہ کلپولیشن یہ آپ کو جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ منی کے ساتھ یہ بہت زیادہ میں نے یوز گیا تھا کہ جواب ہیں یہ دیکھیں یہ جواب اس میں آئیں یہاں سے کوئی بھی چیز ہم سیلیکٹ جب کرتے ہیں اگر میں اس میں چلی جاتی تھی تو یہاں پر میں نے ایک دفعہ کمپیر کرنا تھا دو ویلیوز کو یہاں دیو کے ساتھ اچھا یہ ان کی اس کو آپ نہیں دیکھتے دیکھ دیویلومنٹ کی ہے یہاں پر یہ ہم یہاں سے چیک ڈال لیتے ہیں اس میں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ یہاں پر کسٹمر کا نام نہیں لکھتے اور یہاں سیلیکٹ نہیں کرتے آپ یہ سیو بٹن نہیں پریس کر سکتے آپ سیو بٹن پریس کر سکتے لیکن یہاں پر اگر آپ کیش ایڈ کرنا چاہیں آپ نے لکھ دیا ٹین اور وہ ویلیو آپ کی ڈیو سے زیادہ ہو آپ ڈیو میں زیرو ہے آپ نے کچھ بھی پی کرنا چاہتے ہیں تو سیو نہیں دیتا کیا چیز مس گے اس سی سی انہوں کرنا دی رہا آ